چورتی حدیث اج یہ بڑی اہم ہے اور یہ اربعین دمویوں میں بھی ہے اور اس میں وہ بات مادے ہو جائے گی کہ فطرت کی جڑ کیا ہے اور خلقت کی جڑ کیا ہے بان ابن مسرود ابن رضی اللہ تعالی عن حضرت عبداللہ ابن مسرود سے پر بھی ہے قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صادق المسدو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نوٹ کرو وہ صادق ہیں مصدوک ہیں صادق ہیں سچے ہیں مصدوک ہیں کہ ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے اچھا یہ کیوں کہنے کی ضرورت بیش آئی کسی عام طور پر غشق میرے علمیں تو نہیں کہ کسی اور حدیث سے پہلے یہ الفاغ ہو اس لیے کہ اس میں جو عبور آ رہے ہیں وہ عام ذہن انسانی اس کو ذرا قبول کرنے سے تھوڑا صاحب کے چاہتا ہے رکتا ہے اس لیے ایمفیسائز کیا وہ صادق المصدوک وہ کیا منایا حضور نے اَنَّا خَلْقُ عَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَتْنِ اُمَّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا تم میں سے ہر شخص کی خلقت اس کے ماں کے بیٹ میں چالیس دن ہوتی ہے نطفتاً اربعین یوماً نطفتاً وَيَكُونُ عَلَقَةً مِسْلَ ذَالِقِ اسی طریقے سے پھر وہ علاقہ کی صورت میں ہوتی ہے سُمَّ يَكُونُ مُزْغَةً مِسْلَ ذَالِقِ پھر اتنا ہی عرصہ اس کا مُزْغا کی ایک سٹیج ہے سُمَّ يَوَسُ اللَّهُ الْيَهِ مَلَقًا بِعَرْبَعِ کَلِمَاتِ پھر اس کو اللہ تعالی اس کے پاس بھیجتا ہے یعنی یہ ایک سو بیس دن چار مہینے اس کے بعد نفقِ روح ہوتی ہے اور اس نفقِ روح کے ساتھ ہی وہ جو علمِ الٰہی کی کتابِ قدیم ہے اس میں جو اس شخص کا کھاتا ہے پرٹیکولر اس کا پرسنل لیڈر جو ہے وہ اس کی پوری کوپی جو ہے وہ وہاں پر درج کر دی جاتی ہے تو اللہ تعالی بھیجتا ہے کہ یہی سے بعض فقہہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ایک سو بیس دن تک چار مہینے تک جو جنین ہوتا ہے رحمِ مادر میں اس پر انسان کا اطلاق نہیں ہو سکتا وہ حیوانِ انسان تو ہے صرف ابھی انسان نہیں ہے انسان اس وقت مکمل ہوگا جب روح پھوکی جائے اور وہ ایک سو بیس دن کے بعد ہے سُمَّ يَبْعَسُ اللَّهُ عِلَيْهِ مَلَقًا پھر اللہ تعالی بھیجتا ہے اس کے جانب ایک فرشتے کو بے ار بڑے کلمات چار باتیں ان کے ساتھ فَيَقْتُبُ لَوْ اب یہاں پہ کتاب کے لفظ کو پھر نور کر دیجئے میں سمجھ تو بڑا مناسب لفظ زبان پر آ گیا کہ وہ جو ایک بڑا سپریم کمپیوٹر ہے اس میں جو بھی کھاتا ہے پرسنل اس شخص کا اس اندیویجوال کا جو فلان تاریخ کو فلان جگہ پر وہ ایک سو بیس دن کا جنین بن جائے گا اس کا کھاتا وہاں سے لاکر منتقی طبیہ جاتا ہے اور یہ ہمارے وجود میں پیمست کر دیا جاتا ہے یہ بھی نوٹ کریں یہ سورہ بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل میں جہاں شاکلہ کا نفضہ آیا آخری میں جا کے شروع میں یہ بھی ہے کہ ہر شخص کا وہ جو نام عباد ہے وہ اس کی گردن میں کہیں کوئی جگہ ہے کوئی مائکروسکوپک مائکروسکوپک بھی کوئی الٹرا مائکروسکوپک ہوگی کہ جس کے اندر وہ شفیعنو قہی وَنُخرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا وَكُلَّا اِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ قَائِرَهُ فِي عُلْقِهِ وَنُخرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا تو یہ کہیں وہ ہے کھاتا جیسے کہ دل میں روح ہے جسے ہم نہیں جانتے وہ ہمارے رسیکشن میں ہمارے کتالے میں ہمارے جو ہوا سے ماتی ہیں ان کے گریفت میں نہیں آتی ایسی طریقے سے گردن میں کہیں انسان کوئی شے ہے کہ جہاں پر کہ وہ ہمارا وہ کھاتا جو ہے اس مکمل کتاب کتابِ الہی وہ جو اس کا علمِ الہی جو قدیم ہے اور قطعی ہے اس سے اس کی پرسنل جو ہے وہ کھاتا وہ آ کے یہاں پر دل کی علم بِعَرْبَئِ قَلِمَاتِن فَيَكْتُمُ عَمَلَهُ یہ بھی لکھ دیتا ہے اس کا عمل کیا ہوگا یہ وہی علم ہے اللہ کا علم یہ کیا کرے گا وَاجَلَهُ اور اس کی مدد دنیا میں کتنی ہے وہ بھی تہہ ہو جائے یہاں رہنا کتنا ہے ساٹھ برس یا ساٹھ دن یا ساٹھ گھنٹے یہ سب تہہوں گا وَرِزْقَهُ مِلْنَا اسے کیا ہے وَشَقِيُّنَوْ سَعِيدُنَوْ یہ بھی کہ بِالآخر یہ شقی رہے گا یا سعید رہے گا شقی بدبخت نتیجہ کے اعتباس یا یہ کہ سعید ہوگا صاحبِ سعادت کامیاب سُمَّ يَنْفُغُ فِيهِ الرُّورُ اچھا نوٹ کیجئے یہ جو اس کی اس کا پرسنل لیڈر جو ہے اس کی کاپی جو اس کے اندر نتھی کر دی گئی ہے چپکا دی گئی ہے کہیں انسٹ کر دی گئی ہے یہ نفقِ روح سے پہلے سُمَّ يَنْفُغُ فِيهِ الرُّورُ وہ فرشتہ اس لیے کہ اس کا سارا تعلق جو ہے اس پورنی سے اس کی یہ ساری جو بھی شاکلہ ہے وہ اس پورنی سے ہوتا ہے روح فطرت ہے وہ آباد میں آ رہی ہے وہ تو بات میں اس کو دی جا رہی ہے اس کی وہ آزاد شخصیت آزاد چوائس وہ اس فطرت کی بنا پڑھتی ہے سُمَّ يَنْفُغُ فِيهِ الرُّورُ پھر وہ فرشتہ اس پر روح پھوک دیتا ہے فَوَلَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرَهُ دوست اللہ کی قسم اس حسنی کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں اِنَّا أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَامَلِ اَهْلِ جَنَّتِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا غَرَا تم میں سے کوئی شخص اہلِ جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اب یہاں میں ایک الفاظ کا اضافہ کر رہا ہوں بات کی وداحت کے لیے اس کو بریکٹ میں سمجھئے بظاہر دیکھنے والوں کے نزدیک اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَاب کہ اس پر پھر وہ جو نوشتا تھا اس میں تو لکھاتا شقی پھر اچانک اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور اس کے اوپر وہ نوشتا جو ہے اللہ کا علمِ الٰہی کا جو غلط نہیں ہو سکتا اس کا ظہور ہوتا ہے فَيَعْمَلُوا بِعْعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُو پھر وہ جہنمیوں کے سکام کرنے شروع کر دیتا ہے وَإِنَّا حَدَكُمْ لَيَعْمَلُوا بِعْعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ اور تم میں سے کسی شخص کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے جہنمیوں کے سے حتیٰ مَا يَكُونَ بَعْنَهُوَ بَعْنَهَا إِلَّا غِرَا یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان دیکھنے والوں کو نظر یہ آ رہا ہے یہ تو اب پاؤں لٹکھائے بیٹھا ہے گور میں اور ابھی تک اس کے لچھن بنگلے نہیں ہیں فَيَسْبِقُ عَلَهِ الْكِتَاب لیکن وہ نوشتہ اللہ کا وہ جو ایک علمِ خداوندی کے انبار سے وہ تو شقی تھا یا سعید تھا فَيَعْمَلُوا بِعْعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَنْمُوا دُعَا تو وہ اب اہلِ جنت کے سکاب کرتا ہے اور جنت کے دارتا ہے اب یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے متفقن علیہ پہلی حدیث آئی متفقن علیہ اس باپ میں اور بڑی عظیم حدیث ہے بہت عظیم حدیث ہے ایک تو فطرت اور جبلت یہاں واضح ہو گئی ایک سرشتے خلقت ہے انسان ایک فطرت ہے فطرت ہے اس کا تعلق اس کا روح ملکوتی سے وہ روح ہے ثُمَّ يَنْفَغُ فِيهِ الرُّوحًا روح موتا اس سے پہلے ایک سو بیس دن کا جو یہ جنین ہے جو امبریو ہے اور وہ لیونگ ہے اس کے اندر لائف کے تمام جو بھی اوصاف ہے وہ موجود ہے وہ تو پہلے دن سے ہے سپرمیٹوزون بھی اگر تھا تو وہ بھی زندہ تھا متحرک تھا فعال تھا اور اگر وہ اون تھا ماں کی طرف سے تو وہ بھی زندہ شہی تھی وہ لیونگ ہے کہ وہ ایک آرگنزم ہے لہذا کوئی وقت بھی اس کے اوپر ایسا تو نہیں آیا وہ تو حیات سے حیات چلی آ رہی ہے وہ ماں کی حیات اور باپ کی حیات ان دونوں سے مل کر حیات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے لیکن ایک سو بیس دن کے بعد وہ مرحلات اس سے پہلے خلقت ہے اور اس خلقت سے تعلق ہے ان چار چیزوں کا جس کا تعلق کتاب سے یہ ہے گیون چیزیں البتہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب روح پھوکی گئی یہ روح وہ ہے جو اس کا اپنا چوائز ہے اب تیکھئے اگر کسی کی خلقت کے اندر بدی کے رجحانات بہت تھے بہت تھے بہت تھے اس کی روح سٹرکل کر رہی ہے کر رہی ہے شاکلہ کے اندر اندر شاکلہ سے بار نکل نہیں سکتی گریٹ ریزسٹنس it has to overcome کرتے 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 یوں سمجھئے کہ جیسے دیمک جو ہے کسی چوکھٹ کو اندر سی کھا رہی ہے کھا رہی ہے کھا رہی ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ پر ظاہر ہو جاتی تو اس کے اندر جو ہے خلقت میں اگر نیکی کا رجحانت جاتا تھا لیکن اس کی اپنی چوائس بری کی ہے تو اسے سٹرکل کرنی پڑی ہے اپنی نیکی کو دبانے میں دبانے میں دبانے میں اس وقت تک نیکی ظاہر ہو رہی ہے لیکن بالاخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ شقی تھا اور آخر میں وہ تیمک جو ہے شقاوت کی وہ ظاہر ہو جاتی ہے اگر بری کے رجحانت اس کی خلقت میں زیادہ تھے given شاکلہ جو ہے وہ نیگیٹیو زیادہ تھا وہ کوشش کر رہا ہے اب یہ سٹرکل جو ہے انسان کی شخصیت کے اندر ہو رہی ہے اللہ جانتا ہے اس کو دیکھنے والا کو تو یہی نظر آئے گا وہی کام کر رہا ہے جو پہلے دس سال پہلے کر رہا تھا آج بھی وہی کر رہا ہے انہیں نظر نہیں آئے گا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے کتنی بار گرا ہے پھر اٹھا ہے پھر گرا ہے پھر اٹھا ہے کتنی مرتبہ جو ہے اور پاور کیا ہے اسے اس کی خلقت میں اور شیطانی وسابس کے جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اس نے اپنی اس کے در لگا رہا ہے یہاں تک کہ بلاخر کامیاب ہو لے لیکن دیکھنے والوں کو جو نظر آئے گا اس کے اعتبار سے حدیث نے بات کو باتے کر دیا کوئی اشکال الحمدللہ میرے ذہن میں کوئی اشکال اس حدیث کے درجے میں باقی نہیں رہا ہے موسیقی